آپ نے ابھی بلیک میلنگ کا ذکر کیا تو کس قسم کی بلیک میلنگ ہوتی آپ کے گھر پر کچھ سال پہلے میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے کہتا کہ ہم تمہیں کچھرے سے اٹھا کے لائے تھے تو میں اڈاپٹ کیا تھا مم با پا پا سے بات نہ پوچھنا ان کے دل پر لے گئے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے میرے سے اپنا کمرہ صاف کروایا چائے بن بھائی ہر کام اس نے میرے سے کروایا وہ تو اللہ بخشے میری دادی کو جو جاتے جاتے مجھے سارا سچ بتا گی کہ کنجر جھوٹ بول رہا تھا اچھا تو آپ ابھی بھی اس کے کام کرتے ہیں بھائی در میری جھتی بھی نہ کرے آپ مجھے کوئی کام بولتا نا تو میں اس کو بولتا ہوں تمہارے باپ کی بیٹی ہوں نوک کر رہی ہوں ایتھے راکھ ملنگی چیتی لگی ہے لیکن پھر میں ایک دفعہ پاس گئی وہ کیسے میرے پاس آیا میرا بھائی بڑا میٹھا ہو کر میرے سے پیاری پیاری بات ہے گی پھر ایک دم سے ہی مجھے کہتا ہے کہ تمہیں فپو کے ہندان والے کیسے لگتے ہیں اس ٹائم میں بھری پری تھی پھر میں شروع ہو گئی چاچے ماں میتائے فپو ہر بندے کو میں نے اندر رگڑ دیا کوئی پیس منٹ چگلیوں کے بعد مجھے کہتا ہے بس اتنی ریکارڈنگ کافی ہو گئی کیا مطلب کمین نے ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی پھر کیا ہوا پھر اس نے میرے ساتھ اتنا بورا کیا سارے کام کروائے اس نے اپنے دوستوں کے لیے چائے بنوائی کپڑے دلوائے اپنے کپڑے استی کروائے اور میرے سے کوکنگ کروائی اس میں سے بھی اس نے سو کیڑے نکالے لیکن سارا کھا گیا اور میرے لیے ایک نوالہ بھی نہ چھوڑا تو پھر آپ اس گھر سے باہر کیسے آئیں اللہ کی مہربانی اور عشق کی وجہ سے عشق کی وجہ سے میں سمجھا نہیں عشق بڑی کتی چیز ہے عمر بھائی اس کو میں نے نا کسی لڑکی کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی میں نے ویڈیو بنا لی اوہ سو ہی گیسٹو ٹیسٹ اس اون میڈیسن پھر کیا ہوا جیسی کرنی ویسی بڑھنی پھر میں نے بھی اس کو رج کی بلیک میل کیا جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی اس سے منگوا لیتی تھی اس سے اپنا ہومورک کروایا اس کی جتنی بھی شرٹس تھی میں نے چوری کر لی اب بچائرے کے ساتھ پرسوں کیا ہوا نیو ہڈی لے کے آیا میں نے پہلے پہن کے جوٹی کر دی جوٹی کر دی آپ عمر بھائی دیکھو اس کا کیس میرے سے زیادہ حطرناک تھا مجھے کہتا کوئی ایڈوکیشن نہیں پڑنا ہودھ لڑکیوں کو ساتھ باتیں کر رہے پھر میں نے بھی کہا دیا بیٹا آ بھائی تو میرے دارتھ لے کیسا بھائی ایسی بہین ہو تو دشمن کسی کو نہیں چاہیے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بہین کے ساتھ کیسے تعلقات بہین سے تو اچھا تھا ایک اور بھائی ہی ہو جاتا ابھی تو آپ نے اپنے بھائی کی اتنی برائی کی ہے پھر سوچ لیں کہ میری بہین کا لیول کتنا ہوگا وہ درخت کے نیچے سے گزر ہی ہو نا چڑے لیوپر سے کہتی ہے آنٹی آپ تھوڑا سائیڈ پر ہو کے چلیں میرے بچی آپ سے ڈر رہے ہیں مطلب کافی آتنک ہے آپ کی بہین کا گھر میں ہے نہیں تھا آپ تو شکر ہے اس کی شادی ہوگی اس کی علماری اس کا روم اس کی ساری چیزیں میرے پاک آگئی دیکھیں آپ اس کی شادی ہوگی تو پھر کیا مسئلہ آپ کا اس سے یہی تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی شادی ہوگی ہے ہمارے شہر میں تو جب اس کا دل کرتا ہے روز موٹھا کے آ جاتی ہے اور مہمان بار کے ہم سے حدمت کرواتی ہے میں نے تو امی کو بولا بھی تھا کہ اس کی سندھ والی سائٹ پہ ایسی جگہ پہ شادی کروا ہے جہاں پہ نہ گاڑی آتی ہو نہ بس آتی ہو نہ سڑکو اور رستہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہو او مائی گوڑ لیکن آپ کی بہن یہ پورڈکاسٹ دیکھیں گے کتنا مائنڈ کریں گے یہی تو مسئلہ ہے صرف مائنڈ کرتی ہے شرم تو نہیں کرتی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بابا کے ساتھ آپ کی کیسے تعلقات ہیں ہمارے گھر میں صرف دو بچارے ایک میں اور ایک میرے ابو باقی سارے گھروں نے تو سوچ کر رکھا ہے کہ بسمہ کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دینا لیکن کیا آپ کے ابو آپ کو انجوائے نہیں کرواتے کہیں باہر گھومانے کے لئے لے کر نہیں جاتے ہمارے ابو روز صبح کام کے لیے جاتے ہیں اور جب شام کو تھک کھار کے آتے ہیں تو امی ان پر چھڑ جاتی ہیں کہ بچے یہ کر گے بچے وہ کر گے پھر جب وہ اور زیادہ تھک جاتے تو پھر وہ سو جاتے ہیں بچپن میں ہاں ایک دفعہ لے کے گئے تھے ہمیں چڑھیا گھر لیکن کترہ مزا نہیں تھا آیا وہاں کیوں کترہ مزا کیوں نہیں آیا ابھی میں نے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی تو جانور ہیں ادھر جا کے بھی اپنے گھر والا محول ہی لگ رہا تھا اچھا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ورڈ ٹور کروں لیکن آج تک میں نے محلے کا ٹور نہیں کیا